بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیپ چینل ٹک ویدردو کی ایک اور نیو ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امان میں اب تک آج ہے طریق پانچ مارچ اور دن ہے جمعیرات کا اور آج سے پیچھے جتنے بھی امان میں اب تک کرونا ویرس کے مریض رجسٹر ہو چکے ہیں سرکاری طور پر میں ان کی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں اور دوستو سب سے پہلے جو چھے کیس حکومتی طور پر یعنی رجسٹر ہوئے تھے جو بھی امان کا محکمہ ہیلتھ ہے انہوں نے یہ انونس کیا تھا کہ امان میں چھے کرونا ویرس کے کیس رجسٹر ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے ہوئے تھے ستائیس فربری کو ستائیس فربری کو چھے کرونا ویرس کے مریض رجسٹر ہوئے تھے امان میں اور ان میں سے بعد میں دو کو ریکور کر لیا گیا تھا اور دوستو اس کے بعد میں جو چھے نیو کیس رجسٹر ہوئے تھے وہ ہوئے تھے تین مارچ دو ہزار بیس کو تین مارچ کو جو چھے نیو کیس کرونا ویرس کے امان میں رجسٹر ہوئے تھے ان میں سے چار شخص تھے ایران کے یعنی ان کی نیشنلٹی تھی ایرانی اور اس کے بعد میں جو دو شخص تھے وہ تھے امانی یعنی تین مارچ دو ہزار بیس تک ٹوٹل جو کیس حکومتی سطح پر رجسٹر ہوئے تھے امان میں وہ ہوئے تھے بارہ اور بارہ میں سے دو الحمدللہ سہدیاب ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں چار مارچ دو ہزار بیس یعنی کل آج تو جمعہ رات ہے پانچ مارچ ہے چار مارچ کو تین نیو کیس اور رجسٹر ہوئے تھے امان میں اور ان میں بھی زیادہ تھے ایران کے یعنی ایران سے تعلق رکھنے والے ایران کے نیشنلٹی تھے اور دوستو اس طرح سے حکومتی طور پر جو امان کا محکمہ صحت ہے اس کے مطابق اب تک امان میں ٹوٹل پندرہ کیس کرونا ویرس کے رجسٹر ہو چکے ہیں ان میں سب سے جو زیادہ انفیکٹیڈ افراد ہیں وہ ہے ایران سے یعنی ان کا تعلق ایران سے ہے آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت ایران میں کرونا ویرس کا ویرس کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے اور ایک بڑ میں پھر آپ کو بتاتا ہے جلوں کہ سب سے پہلے جو چھے کیس امان میں رجسٹر ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ستائیس فروری 2020 کو اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ چھے کیس ہوئے تھے رجسٹر وہ ہوئے تھے تین مارچ 2020 کو اور اس کے بعد میں پھر تین نیو کیس کرونا ویرس کے رجسٹر ہوئے تھے امان میں چار مارچ کو اس بیماری سے علج رہے ہیں جن کو بھی اس وقت یہ بیماری موجود ہے لاحق ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بیماری کے مطلق جتنی بھی اگاہی حاصل کر سکتے ہیں کریں تو یہ ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو سی اگر آپ ان سب کیسوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے تو آپ ٹائم آف اومان اومان افسرف اور اومان کے دوسری ویب سائٹوں اور فیس بک پیجوں پر جا کر ان سب کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں یہ بالکل ریل کیس ہیں اور ان سب کی تفصیل آپ کو مل جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ انفرمیشن اچھی لگی تو پریز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے پیدا حاصل کریں ہم آپ سے ملیں گے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ